شاہ رمضان الذی انزل فیلک القوآن الحمدللہ وقفہ والصلاة والسلام على رسول اللہ عنہ عباد اپنے غناہوں کی معافی کیسے مانگے کہ ہمارے سارے کے سارے غناہ معاف ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طریقے بتلائے ہیں فرمایا بہترین غناہ غار غناہ غار کو بہترین کہا گیا ہے اس کو جو غناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے معافی مانگ لیتا ہے کیونکہ اس کا غناہ ختم کر دیا جاتا ہے مٹا دیا جاتا ہے تو بہترین خطاکار وہ ہے جو معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو معافی مانگ لیتا ہے انسان ہے گلتی ہو جاتی ہے لیکن جو بندہ معافی مانگ لیتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں اب مانگنی کیسے ہیں گناہوں کو معاف کیسے کروانا ہے یہ بہت ضروری اور کچھ چیزیں ہیں اس میں جن کو ہم سمجھ لیں اس طریقے سے اللہ سے مانگیں اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے سب سے پہلے تو توبہ کرنی ہے تو توبت النسوحہ کرنی ہے پکی توبہ سوچ لیں اللہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو جائے آپ کی توبہ قبول ہو جائے آپ کو معافی مل جائے تو اس کے لئے پکی اور سچی توبہ اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا لیں آپ احد کر لیں کہ میں نے دوبارہ یہ گناہ نہیں کرنا تو یہ جو گناہ کو چھوڑنے کا آپ کا ذہن ہوگا احد ہوگا وہ ایک توبہ کے قبول کروانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اگر آپ نے شرک کیا ہے تو اس کو چھوڑنے کا احد کر لیں اگر آپ اداعات کرتے ہیں تو اس کو چھوڑنے کا احد کر لیں اگر آپ نے کسی کو تقلیف دی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں اللہ تعالی سے معافی مانگیں اللہ تعالی آپ کی دعا کو قبول کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ہے اس سے گناہ ہو جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ وضو کرتا ہے وضو کرنے کے بعد اللہ کے سامنے دو رکھتیں معافی مانگنے کے لئے دو رکھتیں ادا کرتا ہے اور رو کہ اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اپنے گناہ کا جو ہے وہ نادم ہوتا ہے اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے میرے اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے وہ معافی مانگتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے غناہوں کو معاف کر دیتے ہیں توبہ کرنے والے کے لیے صرف اتنا ہی نہیں سچے دل سے توبہ کرنے والا ہو میرا اللہ تو رحیم اور کریم ہے وہ تو کہتا ہے مانگو وہ تو کہتا ہے تجھے معاف کرتا ہوں تو مانگ تو سئی اللہ تو یہاں تک تمہیں اوقر دے رہے ہیں جو سچے دل سے مانگ لے جو احد کر لے میرے اللہ نہیں غناہ کرتا مجھے معاف کر دے مجھے غلطی ہو گئی میں انسان ہوں انسان غلطی کا پتلا ہے میرے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور رحیم ہے فرمایا ہے اس کے غناہ کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اللہ تو اتنا غفور رحیم اس بندے نے کیا غناہ ہے معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ اس کو نیکی میں تبدیل کر دیتے ہیں اور غناہ پر جو معافی مانگتا ہے اللہ دکھاتے ہیں فریشتوں کو دیکھو گواہ ہو جاؤ اس بندے سے غلطی تو ہوئی ہے لیکن یہ اقرار کرتا ہے نادم ہو گیا ہے بے بس ہے بے بسی کا اظہار کر رہا ہے اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے ہاتھ پھلائے ہوئے ہیں جو علی پھلا کے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے میرے اللہ مجھے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے یہ طریقہ ہے میرے نبی نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک اور طریقہ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے سامنے ایک بار معافی مانگ کے آنسو بہا دیتا ہے نا سجدے میں ایک بار آنسو بہا دیتا ہے مانگتا ہوا آنسو بہا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے یہ کوئی چھوٹی مٹی بات نہیں ہے یہ کوئی عام گارنٹی نہیں ہے ایک طرف اتنے ڈھیڑوں عامال اور اتنی محنت دوسری طرف سچے دل سے تڑپ اور اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنے آنسو کو بہا دینا اللہ کے سامنے رو پڑنا اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھ دینا اللہ کے سامنے اپنے غناہوں کو رکھ دینا اپنی غلطیوں کا اقرار کر لینا اللہ سے معافی مانگ لینا پھر واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک آنسو گرا دیتا ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں اس کے گناہوں اور اتنا ہی نہیں کچھ بندے ہوتے ہیں جن کو آنسو نہیں آتا فرمایا رونا نہیں آرہا رونے والا مو بنا لو اللہ اکبر رونا نہیں آرہا اس طرح کوشش کرو اللہ ایسے بندے کوشش کرنے والے کو بھی معاف کر دیتے ہیں کہ میرا بندہ کوشش کر رہا ہے رونے میرے سامنے یہ پکار رہا ہے رو رہا ہے اس کے ایک آنسو کا مل اللہ تعالیٰ اس طرح پورا کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں اور پھر اسی طرح فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ معافی کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شرم ہاتی میں اس بندے کو معاف نہ کروں میں اس کو خالی کیسے لوٹاؤں میرا اللہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے صرف توبہ کرنی ہے کس طرح پکی اور سچی توبہ اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے اور اس طرح معافی مانگے کہ جس طرح مانگنے کا حق ہے اس طرح تڑپ پیدا کریں اپنے اندر اور اللہ کا وعدہ ہے اللہ تو بندے کے معافی مانگنے سے خوش ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ نوجوان مثال دے کے فرمایا نوجوان کی جب معافی مانگتا ہے اللہ کو اس سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس کی مثال دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو اس لیے آج موقع ہے آج وقت ہے یہ وہ راتے ہیں جن کے درمیان تمہاری قسمت کے فیصلے ہو رہے ہیں یہ وہ راتے ہیں جن میں تم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنے آنسوں کو بہا کے اپنے اوپر جہنم کو حرام کر سکتے ہو یہ وہ راتے ہیں یہ وہ لیلو نہار ہیں جن میں ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ میں آپ کے باس موقع ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں اپنے گناہوں کو معاف کروا لیجئے اللہ سے مدد مانگ لیجئے اللہ کے سامنے جھک جائیے آج موقع ہے آج کا ایک آنسو وہ اس وقت کے ہزاروں آنسوں سے زیادہ بہتر ہے جب ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا پھر بندہ روئے گا پچھتائے گا کچھ وائدہ نہیں ہوگا آج اللہ نے موقع دیا ہے صحت دی ہے افیت دی ہے آج اللہ سے مانگ لیجئے آج موقع ہے واللہ ہے اس کے بعد موقع نہیں ملے گا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے آمین السلام علیکل رحمت اللہ شہور رمضان اللہذی انزل فیلک لقوقات